بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشٹ محمد وچاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ٹاک پٹ پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور آپ اپریشیئٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹفائے ضرور کیجئے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیوز سے مسلک ہو سکیں اور بزیرہ نوٹیفیکشن ہر بار میری نویسٹ ویڈیوز آپ کے ایمیل میں پہن جائیں گی آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کینیڈا میں AIGP یعنی ایٹلانٹک انٹرنیشنل گریجویٹ پرگرام کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں اس پرگرام کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں کرنے والا ہوں اوورویو جوب آفر ایڈیوکیشن سب سے پہلے میں اس پرگرام کا اوورویو آپ کو بتاتا ہوں یہ پرگرام اجازت دیتا ہے گریجویٹس کو کہ وہ پی آر کے لیے درخواست جمع کروائیں بغیر کسی ورک ایکسپینینس یہ ایٹلانٹک انٹرنیشنل گریجویٹ پرگرام ایٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پرگرام کا ایک حصہ ہے ایک نیو ایمیگریشن وینچر 2017 اور اس کے بعد آنے والے سالوں کے لیے یعنی آنے والے ایئرز کے لیے اے آئی جی پی کے ذریعے فورن ورکرز جوب آفر کے لیے ایلیجبل ہوتے ہیں جن کے پاس آفر لیٹر ہو ایمپلائر کی طرف سے ایٹلانٹک کینیڈا کے لیے تاکہ آپ درخواست جمع کرسکیں اور کینیڈین پی آر کے لیے اپلائے کرسکیں اب میں آپ کو جوب آفر کے بارے میں اے آئی جی پی ایک ایمپلائر ڈریون پرگرام ہے اور اس لیے تمام درخواست گزاروں کو لازمان ویلڈ جوب آفر حاصل کرنا ہوگا اے آئی جی پی کے درخواست گزاروں کو ظاہر کرنا ہوگا کہ ان کو جوب آفر لیٹر ڈیزگنیٹڈ ایمپلائر کی طرف سے ملا ہے جس کا تعلق جس کا تعلق ایٹلانٹک کے چاروں صوبوں سے ہے فول ٹائم نوکری تھی صرف ایک سال کے لیے نون سیزنل اور اسکلڈ لیول پر ہے یا سپورٹ کیا ہے یا اور اسکلڈ لیول پر ہے یا سپورٹ کیا ہو پروینشل سرٹیفیکیٹ انڈورسمنٹ صوبے کی طرف سے جو ظاہر کرے کہ آفر اصلی ہے اور اسیسمنٹ کی ضروریات مکمل ہیں اور سیٹلمنٹ کا پلان تیار ہے درخواست گزار کے لیے اور فیملی کے ہر میمبر کے لیے بھی ایٹلانٹک ریجن کا ایمپلائر ریویو کر سکتا ہے ڈیزگنیشن کی ریکوائرمنٹ کو ہمارے اے آئی پی پی کے ایمپلائر ڈیزگنیشن پیج سے اب میں آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں اے آئی جی پی کے ایپلیکنٹس کو ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس ڈگری یا ڈیپلومہ یا سیٹیفیکیٹ یا ٹریڈ یا اپرینٹس شپ کی کریڈینشل اور ڈیٹیل مکمل پوسٹ پروگرام تعلیمی پروگرام کی اور کم از کم دو سال اور پبلک فنڈز انسٹیٹیوٹ ایٹلانٹک کینیڈا سے مصلق ہو اور کنیڈا میں کم از کم دو سال کا انرولمنٹ کیا ہو اور فل ٹائم ہو اور کہیں بھی رہائش مکمل ہو مثلاً نووہ اسکوٹیا نیو برنزوک پرنس ایڈوارڈ آئی لینڈ یا نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ چوبیس ماہ میں سے کم از کم سولہ ماہ گزارنے ہوں جب کریڈنشل مذہور ہوا آپ کے پاس لیگل یا ویلڈ آرزی ریزیڈنٹ اسٹیٹس جو آپ کی کنیڈا میں رہائش ظاہر کرے اور ایتھارٹی ہو کام کرنے کی یا تعلیم کی یا ٹریننگ جس میں آپ مصلق ہوئے کنیڈا میں آئی آر سی سی کی طرف سے تعلیم کے کریڈنشل لازمی حاصل کر کے ظاہر کرنے ہوں گے بارہ ماہ کے اندر اندر اور پی آر کی درخواست جمع کرنے سے پہلے اب میں آپ کو لینگویج ایبیلیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں تمام درخواست گزاروں یعنی اپلیکنٹ کو ظاہر کرنا ہوگا کہ آپ کی لینگویج ایبیلیٹی فلوینٹ بیسک لیول پر کوئی سی بی کوئی سی بی یعنی انگلیش یا فرنچ کے آپ اس بینا پر اپلائی کر سکیں اور یہ دونوں یا ان میں سے ایک لینگویج کینیڈین لینگویج بینچمار کے مطابق لیول فور کے مطابق ہو اور ان میں یہ ٹیسٹ مظہور ہوتے ہیں انگلیش میں آئیرز یعنی انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم میں جنرل فیڈڈ اور فرنچ میں یعنی کینیڈین انگلیش لینگویج پروفیشنلیٹی انڈیکس پرگرام میں جنرل فیلڈ یا ٹیف یعنی ٹیسٹ ڈی ایویلیویشن ڈی فرانسز اب میں آپ کو سیٹلمنٹ فنڈز کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے سیٹلمنٹ کے لیے اتنے فنڈز ظاہر کرنے ہوں گے اگر ایک شخص جا رہا ہے تو فنڈز تین ہزار پچھتر یعنی ٹری تھاؤزن سیونٹی فائف کینیڈین ڈالر بینک میں شو یا ظاہر کرنے ہیں دو ایڈلٹ جاتے ہیں تو فنڈز تھری تھاؤزن ایٹھ ہنڈ ہنڈ ٹھ کینیڈ ڈالر بینک میں ہوں تین بندوں کے لیے فور تھاؤزن سیون ہنڈ ہنڈ سکس کینیڈ دولر فور پرسن کے لیے فائف تھاؤزن سیون ہنڈ 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 کین کین دولر فائف پرسن کے لیے سکس تھاؤزن سیون تھاؤزن تھری ہنڈ سیون اور اس سے زیادہ پرسن کے لیے ایٹ تھاؤزن ون ہنڈ تھرٹی ایٹ کینیڈ ڈالر بینک میں ظاہر یا شو کرنے ہیں اب میں آپ کو پروینشل انڈورسمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تمام درخواست گزار یعنی اپلیکن سکول آزمن انڈورسمنٹ سوبے سے تاکہ آپ کی درخواست مکمل کی جائے یا ہو سکے اور منظور ہو آئی آر سی سی سے انڈورسمنٹ کا لیٹر آپ کے لیے اس وقت ایشو ہوتا ہے سوبے سے جس نے انڈورس کے لیے اپلائے کیا ہو آپ نے اس لیٹر کی کاپی بیجنی ہو تاکہ آپ کا پی آر آئی آر سی سی سے منظور ہو سکے یہ انڈورسمنٹ لیٹر صرف چھ ماہ کے لیے ہوتے ہیں اور ان کو آپ ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے اس کی ایکسپائری سے پہلے آپ نے اس کو درخواست کے ساتھ جمع کروانا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کی جائے اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہجھ کے چاہت یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمیٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ رہا فیلز